موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ساقب اور میں ہوں عامر حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خاص خبروں پر وزیراعظم نے قدرتی آفاظ سری نمٹنے کے قومی ادارے کو موسم برسات کی بارشوں کے پیشے نظر شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے مسود پیزشکیہ نے ایران کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے وزیراعظم نے اقسادی ترقی کے رفتار تیز کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کے تعابون سے کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے پر زور دیا ہے وزیر قانون نے کہا ہے کہ کسی بھی شخص کو دوسرے کے خلاف فتوہ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی وزیر اطلاعات نے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کو ریاست کے خلاف سازش قرار دیا ہے وزیر داخلہ نے قوم کی حمایت سے دہشتگردی کی لانت کا خاتمہ کرنے کا پختہ عظم ظاہر کیا ہے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے بدولت مہنگائی کی شرعہ 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد ہو گئی ہے عالمی ادارہ محنت کے کنٹری ڈیریکٹر نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کو تنظیم کے مکمل تعاون کا اعادہ کیا ہے پنجاب کابینہ نے وزیراعلا پنجاب کے نوجوانوں کے لیے کلائیمنٹ لیڈرشپ ڈیویلپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کی منظوری دیکھے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے کشمیری نوجوانوں کو جالی مقدمات میں پھسانے کے لیے بڑے پیمانے پر تلاشی کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں بھارتی صوبے کیرالب ہیں بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر ملٹی کے تودے گرنے سے 63 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اقوام مقتحدہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کو علاقہ خالی کرنے کے حکامات مسلسل جاری کرنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاشمی شکریہ آلشہ ساقب وزیراعظم شہباز شریف نے قدرتی آفاظ سے نمٹے کے قومی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ مونسون کے بارشوں کے نانظر میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اخدمات کیے جائیں وزیراعظم نے انڈی ایم اے کے چیرمن لیفٹر جنرل انام حیدر ملک سے ٹیلی فون پر گھتگو کرتے ہوئے بارشوں سے جان و املاک کے نقصان کا تخمینہ لگانی کی بھی ہدایت کی انہوں نے انڈی ایم اے کے چیرمن سے کہا کہ وہ آزاد کشمیر اور گلگرد بلتستان سمیت قدرتی آفاظ سے نمٹنے کے صوبائی محکموں سے روابط بہتے بنائیں اس کے علاوہ شہباز شریف نے بارشوں اور مٹیوں کے تعدے گھرنے کے باعث متاثرہ شارہوں اور سڑکوں کی بحالی کے لیے اخدمات تیز کرنے کی ہدایت کی انہوں نے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو صحیحت کی تمام ممکنہ سہولتیں فرام کرنے پر زور دیا انہوں نے بارش سے متاثرہ علاقوں کو عدویات اور دیگر اشیاء ضروریہ سمیت امدادی سامان کے فرامی یقینی بنانے کی ہدایت کی شہباز شریف نے سیلابوں اور بارشوں کے نتیجوں میں حلاکتوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا منصوبہ بندی کے وزیر علیہ السین اقبال نے موسمیات خطرات نے مٹے کے لیے مربوط حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے افاقی وزیر نے آج سناب آب میں قدرتی آفات کے ریسپونس کمیٹی کے تیسری اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے قدرتی آفات سے نمٹنے کی صوبائی داروں کو ہدایت کی کہ وہ موسم برسات کے جاری سلسلے کے پیش نظر سانپ کے ڈسنے سے علاج کی دماؤں سے میں تمام انتظامات مکمل کریں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے حکام نے موسم برسات کے ممکنہ اثرات کا جائزہ پیش کیا اور قدرتی آفات نے نمٹنے کے اداری کے تیاریوں و منصوبہ بندی سے آگاہ کیا مسود پیزشکیہ نے ایران کے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے تہران میں حلف برداری کی تقریب میں اٹھاسی سے زیادہ ممالک کے وفود اور سینئر ایرانی حکام نے شرکت کی نائم وزیر آزم اور وزیر خارجہ ساگڈار نے بھی تقریب میں شرکت کی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اقوصادی ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کامسل کے ساتھ مل کر کورپوریٹ فارمنگ کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج کراچی میں پاکستان بینکس ایسوسیشن کی ایک ایزیکٹیف کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ذراعت پر توجہ مرکوز رکھنا اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کامسل جیسے معابن اقدامات چاری رکھنا انتہائی ضروری ہے محمد اورنگزیب نے کہا کہ یہ بات حوصلہ افضا ہے کہ نجی شعبہ مالیاتی اور ٹکنالوجی کی بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کے لیے موثر اقدامات کر رہا ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مصابدہ قراردات پر آگے بڑھ ہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت موجودہ مسائل سے آگا ہے تاہم آئی ایم ایف کی جانب سے منظوری دیے جانے کے بعد صورتحال پر قابو پایا جا سکتا ہے وزیر قانون انصاف آزم نظیر طارن نے کہا ہے کہ آزرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایوان میں مکمل اتفاق رہے پایا جاتا ہے انہوں نے صاحب زادہ حامد رضا کی جانب سے اٹھائے گئے نقطہ اعتراض پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کے حال یہ فیصلے پر مناسب پارلیمانی فورم پر بات چیت کی جا سکتی ہے تاکہ اس سلسلے میں مستقبل کا لاحی عمل تیہ کیا جا سکے تاہم وفاقی وزیر نے کہا کہ کسی شخص کو دوسرے کے خلاف فتوہ دینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسرے ارکان پارلیمنٹ نے بھی اس اہم معاملے پر علماء کرام دانشورو اور قانونی ماہرین کی رائے لینے کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا انہوں نے یہ معاملہ مزید غور خوص کے لیے قانون انصاف کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا اطلاع تنشیات کے وزیر عطااللہ طارن نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کے عمور پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے بہر ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قومی اداروں کے خلاف اخدامات اور جالی بیانیہ پر تحریک انصاف کا اتصاب کیا جانا چاہیے جسے ملک کے دیگر ملکوں سے تعلقات کو نقصان پہنچا تھا افاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف کے قائد کی طرف سے مذاکرات کی حالیہ پیشکش ریاست کے خلاف سازش کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ مرتبہ پھر تحریک انصاف اپنے سیاسی فائدے کے لیے قومی اداروں کو سیاست زدہ کرنا چاہتی ہے انہوں نے تحریک انصاف کو دہشتگرد جماعت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جماعت نے ہمیشہ ملک میں افراد تفریح پھیلائی اس جماعت نے نو مائی کے واقعات میں شہدہ کی یادگاروں اور قومی اداروں پر حملے کیے افاقی وزیر نے کہا کہ نو مائی کو جناح اس کے سامنے تحریک انصاف کے بانی کی بہنوں اور ان کے بھتیجے کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان حملوں میں ان کا خاندان براہ راست ملوش تھا وزیر داقلہ موسیٰ نقوی نے قوم کے سعظم کا اعادہ کیا ہے کہ اتحاد و اتفاق سے دہشتگردی کا خاتمہ کیا جائے گا انہوں نے آج اس سامنے بعد میں خیبر پختونخواہ کے گورنر فیصل کریم کنڈی سے گفتگو میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو سرہتے ہوئے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی ہی واحد حل ہے انہوں نے زور دیا کہ خیبر پختونخواہ میں فرنٹیر کانسٹیبلری محکمہ انصداد دہشتگردی اور پولس کو جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پیش پیش ہے اور خیبر پختونخواہ کی پولس ایف سی اور انصداد دہشتگردی محکمے کے بعد درجوانوں نے اس جنگ میں اپنے خون سے بہادری اور شجاعت کی تاریخ رقم کی ہے وزیر پٹرولیوں مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومت کی معاشی پولیسیوں کے مصبت نتائجانہ شروع ہو گئے ہیں آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں حکومتی اقدامات کے باعث مہنگائی مجموعی طور پر اٹھ ست فیصد سے کم ہو کر بارہ فیصد ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ معاشی اشاریوں کے مطابق مکترف سمدنے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے بالخصوص ہماری بچیاں ہمارے بچے جو کالجوں سے اسکولوں سے نکل رہے ہیں جب وہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی آنکھوں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت محنت کی اور میرے ماں باپ نے تو بہت قربانیاں دیں جو ہمارا مستقبل ہے وہ ہے روزگار دوسری اہم چیز جو وزیر آزم کے ذہن میں ہے جو خاکے کا دوسرا حصہ ہے وہ ہے مہنگائی کا خاتمہ لوگوں کو روزگار ملے اور مہنگائی کا خاتمہ ہو سنتو پیداوار اور تحفظ قومی خوراک کے وزیر رانہ تنگیر حسین نے ذریعی شعبے میں پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے آج سنہ آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کاشکاری کے روایتی طریقے غیر پائیدار اور غیر محصر ہیں جس سے لاغت میں اضافہ اور منافع میں کمی آتی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ ذریعی شعبے میں انگلزشتہ سال چھ آشریہ دو پانچ فیصد اضافت دیکھا گیا جو دوسرے شعبوں سے زیادہ ہے اور اس سے بجبوری اقسادی ترقی کی شرح دو آشریہ تین آٹھ فیصد تک بڑھانے میں مدد ملی ہے انہوں نے اس عمر کو جاگر کیا کہ نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے محولیاتی اثرات میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے رانہ تنویر حسین نے کہا کہ ذریعی شعبے میں متعلق فریقوں سے تعاون جاری ہے اور حکومت ذریعی شعبے کو ضروری ادارہ جاتی معاملت فراہم کر رہی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہی ہیں صدر آصف علی زرداری نے موسمیاتی تبدیلی تعلیم پارلمانی وفوت کے تبادلوں کے شعبوں اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی تیاریوں میں دولت مشترکہ کے ساتھ مضبوط تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج اسلام آباد میں دولت مشترکہ کی سیکیٹر جنرل پیٹریشیا سکوٹلینڈ کی قیادت میں ایک وقت سے بات کر رہے تھے صدر نے دولت مشترکہ کے رکم ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پارلمانی اداروں کے درمیان روابط میں اضافے پر زور دیا وفت کا خیرمقدم کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان رکن ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے لیے اس تنظیم کو انتہائی اہمیت دیتا ہے ملاقات میں پاکستان پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا سیکٹری جنرل پیٹریشیا سکوٹلینڈ نے پاکستان کے ساتھ دولت مشترکہ کے مضبوط روابط کو جاگر کیا اور تنظیم کے کام کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا عالمی ادارہ محنت کے کنٹری ڈائریکٹر گیر ٹومس ٹانسٹل نے پائدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کو تنظیم کے مکمل تعاون کا اعادہ کیا ہے انہوں نے ریڈیو پاکستان کو ایک خصوصی انٹریو میں کہا کہ ہماری معاونت کا بنیادی مقصد پائدار ترقیاتی اہداف کے بہترین اور مفید کام کے حدف سے متعلق ہے تنظیم کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کرنے پر توجہ دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہیں اور آئندہ چند برسوں میں کئی لوگ حصول روزگار کی عمر کو پہنچ جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہم موثر پولیسیاں وضا کرنے اور نقل مکانی سمیت کئی طریقوں سے حکومت پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ محنت کشوں کی نقل مکانی محفوظ ہونی چاہیے اور ان کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جانا چاہیے گیر ٹومس ٹانسٹل نے عالمی دارے محنت کے پاکستان کے ساتھ درینہ عظم کو سراتے بے کہا کہ پاکستان نے محنت کشوں کے ایک سو نوے میارات میں سے چھتیس کی توسیق کی ہے وزارت وفاقی تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے فیڈرل ڈیریکٹری آف ایڈوکیشن کے سکولوں اور کالیجوں میں آئندہ سیشن کے لیے نئے جدید اور بہتر پروگراموں کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی ہیں اسلام آباد سے ہماری نمائندہ نبیلہ شاہین لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری وزارت تعلیم نے چھٹیوں کے بعد تعلیم اداروں میں واپس آنے والے طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہوئے آنے والے سیشن کے لیے نئے پروگراموں کا اعلان کیا ہے ان میں پرائمری کے طلبہ کے لیے کورنگ اور مصنوع ذہانت کے سیشن شامل ہیں تاکہ طلبہ کو مستقبل کے تاقازوں سے روشناز کرایا جا سکے اور ہائی سکولوں کے طلبہ کے لیے سائنس اور ٹکنالوجی اور انجنرنگ کے پروگرامز شامل ہیں تاکہ طلبہ میں جدید نویت کی تخلیقی سہلائیتیں پیدا کی جا سکیں دوسرے پروگراموں میں کردار سازی کا نصابی پروگرام شامل ہے جس کے تحت طلبہ کی شخصیت سازی کی جائے گی اس کے علاوہ مالیاتی مواد کی تعلیم بھی نصاب کا حصہ ہوگی تاکہ طالب علموں کو ہنرمندی کی ضروری تعلیم دی جا سکے اسی طرح بنیادی دھانچے سے متعلق پروگراموں کی اپگریڈیشن میں دیہی اور شہری علاقوں کے سکولوں میں بڑے پیمانے پر سمارٹ کلاس رومز کو توسیع دینا شامل ہے تاکہ سیکھنے کے جدید طریقوں کے لیے سہولت فراہم کی جا سکے اس کے علاوہ طالب علموں کی صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے ایک سو پچیس سکولوں میں صحت کی تعلیم سے متعلق مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں وزارت تعلیم نے طالبات اور اساتسہ کو دیہات سے شہری علاقوں میں لانے کے لیے بیس گلابی بسیں بھی مختص کی ہیں وزارت تعلیم نے فلقیاتی علوم کے حصول کے لیے ایک سو سکولوں کے بچوں کو جدید دربین فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اس کے علاوہ وفاقی سکولوں کے ڈیڑھ ہزار طلباء کے لیے چھ ماہ تورانیے کے قیر ملکی زبانوں کے کورسز بھی مطارف کرائے گئے ہیں پنجاب کے وزیر اعلی مریم نواز نے آج نوجوانوں کے لیے چیف منسٹر پنجاب کلائیمٹ لیڈرشپ ڈیویلٹمنٹ انٹرشپ پروگرام کی منظوری تھی اس حوالے سے ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال کی ریپورٹ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صبائی قابینہ کا اجلاع سائل لاہور میں ہوا جس میں کئی اہم منصوبوں کی منظوری تھی گئی اجلاس میں وزیر اعلی پنجاب کلائیمٹ لیڈرشپ ڈیویلیمنٹ انٹرشپ پروگرام کی منظوری تھی گئی اجلاس نے پنجاب انفورسمنٹ انڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام خائر اور سکول ایڈوکیشن کے لیے ای ٹرانسفر پالیسی اور چیف منسٹر ڈسٹریٹ سسٹینبل ڈیویلیمنٹ گولز پروگرام کے اجراع کی منظوری بھی تھی گئی کابینہ نے ای بائکس سکیم میں اضافی ایک لاکھ الیکٹرک بائکس کو شامل کرنے کی منظوری بھی تھی اجلاس میں محمود بوٹی اور شاد باغ میں گندے پانی کی صفائی کے پلانٹس کے قیام کی منظوری دی گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے فنکاروں کے لیے ہاؤسنگ سکیم کے قیام کی ہدایت پی کی گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران خیبر پختونخواہ میں بارش کے وائس ہونے والے مختلف حادثات میں کم سے کم تیرہ افراد جاب حق اور چھے زخ بھی ہو گئے وزیر تفصیل ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے فات سے نمٹنے کے صوبائی ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ حادثات زلہ کوہات باجوڑ اپر اور لوور چترال سمیت اپردیر سوات اور سوابی کے عزلہ میں پیش آئے بارش کے باعث ایک گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا جبکہ سولہ گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا رپورٹ کے مطابق لوور چترال میں بونی اور گرم چشمہ روڈ اور سوات میں کالام سے بہرین روڈ اور ناران سے بالا کوٹ روڈ سیلاب اور بارش کے باعث بند ہیں دنی اثناء وزیرالہ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈپور نے صوبے کے مختلف علاقوں میں بارش اور اچانک سیلاب کے باعث جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا وزیرالہ نے متلکہ ظل انتظامیوں کو زخمیوں کی فوری طور پر طبی انداد فرام کرنے کی بھی ہدایات جاری کی علی امین گنڈپور نے اس موقع پر متاثرہ خاندانوں کے لیے مالی معاونت کا بھی اعلان کیا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی کاروبار دوست پولیسیوں کی بدولت ملک میں غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری میں سترہ فیصد اضافہ ہوا ہے سٹیٹ بنگ کی طرف سے جاری کردہ آداد و شمار کی مطابق مالی سال دوہزار چوبیس کے دوران غیر ملکی سرمایہ کاری اکرب نوے کروڑ ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری روان سال جون میں سولہ کروڑ نوے لاکھ ڈالر رہی جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری بارہ کروڑ بیس لاکھ ڈالر تھی پاکستان میں قدرتی مقامات وادیوں اور مادنیات سمیت کئی پوشیدہ خزانے ہیں جن کی کھوج لگانے کی ضرورت ہے وادی کمرات ان میں سے ایک ہے وادی کمرات کے حوالے سے ہمارے نمائندے امار امجد کی خصوصی ریپورٹ وادی کمرات درائے پنچ گورہ سے تقریباً پنتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً اکاسی ہزار سے زائد فٹ کی بلندی پر دیر، کوہستان اور سواد کی برف سے ڈھکے پہاڑیوں کی چوڑیوں سے شروع ہوتی ہے پاکستان اقتصادی ترقی کے ادارے کے سابق فیکلٹی میمبر ڈاکٹر سجاد علی نے ملک کے سیاحتی شعبے کی استداد کار پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیں جی ملک میں سیاحت کے وسیع امکانات کی موجودگی اور آٹھ ہزار میٹر سے بلند پانچ پہاڑی چوٹیوں اور گندھارہ اور سندھ کی تحصیبوں کا گہفارہ ہونے کے باوجود پاکستان سیاحت کے شعبے سے خاطرخواہ آمدنی حاصل نہیں کر پا رہا اور اسی لیے ڈیجٹل ٹیکنالوجی کی مدد سے ملک کے جو دلکش اور دلفریب مقامات ہیں ان کو فروغ دینے کی ضرورت ہے آج ڈیجٹل میڈیا کا دور ہے اور وادی کمرات کی خوبصورتی اور دلکشی کو ڈیجٹل ٹیکنالوجی اور دستویزی فلموں کے ذریعے مناسب طور پر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ گیر ملکی سیاہوں کو راگب کیا جا سکے جو دہی میشت کو فروغ دینے کے لیے ناگزیر ہے پاکستان بالخصوص گلگت بلتستان اور خیبر پکتونخوا میں چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں کی تکمیل کے بعد سیاہت کو فروغ حاصل ہوگا اور سیاہت کے فروغ اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے پاکستانی اور گیر ملکی سیاہتی کمپنیوں کے درمیان روابط بڑھانے کی ضرورت ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجوں نے پونچ اور کشتبار کے عزلہ میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں شروع کر دی ہیں محاصرے اور تلاشی کی کاروائیاں کشمیری نوجوانوں کو جالی مقدمات میں بھسانے اور انہیں مغیر کسی مقدمے کے غیر مویینہ مدت تک نظر مند رکھنے کے بھارتی حکومت کے وسیطر ایجنڈے کا حصہ ہے پانچ اگس دوہزار انیس کو مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثت کے منسوخی کے بعد سے مقبوضہ علاقی کے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے خالستان کے حامی گروپ سکھ فر جسٹس نے پندر اگس کو بھارت کو جوم آزادی لال قلے سے رانچی تک خالستان ریفرنڈم مہم کے ساتھ منانے کا اعلان کیا ہے کنیڈے کے شہر کلگری میں خالستان ریفرنڈم کے بعد ووٹرز کے حجوم سے خطاب کرتے ہوئے شکر اہنما گروپتون سنگھ پننو نے بھارتی قبضے سے پنجاب کی شکوں کے سرزمین آزاد کرانے کا طاقت و نعرہ برند کرنے کے لیے ریفرنڈم کا عالمی مہم جاری رکھنے کا عظم ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ خالستان ریفرنڈم مہم نے بھارت کی بنیادیں ہلا دی ہیں بھارت کے جنوبی صوبے کیرالہ میں مونسون کی بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر تودے گرنے سے ترانوے افراد ہلاک ہو گئے ہیں ملوے میں پھنسے سینکروں افراد کی تراش کا کام جاری ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے بھارتی فوج اور فضائیہ کے اہلکار بھی تینات کیے گئے ہیں بنگلدیش حکومت نے جماعت اسلامی اور اس کے سٹوڈنٹ فنک شبیل پر پابندی آیت کرنے کا اعلان کیا ہے ملک کے وزیر قانون انیس الحق نے صحافیوں کو بتایا کہ جماعت اسلامی پر پابندی انتظامی حکم نامی کے ذریعے عمل میں لائی جائے گی یہ فیصلہ ملازمت کے کوٹے کے خلاف ملگیر مظاہروں کے تناظر میں کیا گیا جس میں ڈیر سو سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے اقوائے متحدہ کے انسانی حمدردی کی بنیاد پر امداد کے حکام نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے انخلاق کے احکامات بار بار جاری کرنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اسرائیلی فوج کے حالی احکامات پر رد عمل دیتے ہوئے اقوائے متحدہ کے امداد ادارے نے بتایا کہ ان احکامات سے غزہ میں فلسطینیوں کے حالت اظہار مزید بتر ہوگی کیونکہ انہیں بار بار نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے اور آج غزہ میں نصیرت پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی حملوں میں مزید دس فلسطینی شہید ہو گئے ان حملوں سے گزشتہ برس اکتوبر کے بعد سے شہید فلسطینیوں کے تعداد انتالیس ہزار سے زائد ہو گئی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں آج پہرین میں ہونے والی اٹھارہ سال سے کم عمر ایشیای والیوال چیمپنشپ میں پاکستان کا مقابلہ کوئیٹ سے ہوگا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات نو بجے شروع ہوگا اس سے پہلے چیمپنشپ میں پاکستان جنوبی کوریا اور بھارت کو ہرا چکا ہے چیمپنشپ میں پاکستان گروپ ڈی میں پانچ پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر جبکہ جنوبی کوریا چار پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے پیریس سولمپکس میں چاپانچ چھے تلائی تمغوں سمیت مجموعی طور پر بارہ تمغوں کے ساتھ سرے فہرست ہے فرانس سولہ تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جس میں پانچ تلائی تمغیں شامل ہیں جبکہ چین پانچ تلائی تمغوں سمیت بارہ تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے برطانیہ کے ٹوم پٹکاک نے ٹائر پنکچر ہونے کے باوجود بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے اولمپکس میں دوبارہ منس ماؤنٹن بائک کا ٹائٹل جیت لیا ٹائٹل کے حصول کے لیے فرانس کے وکٹر کوریزگی کے ساتھ ان کا سخت مقابلہ تھا ٹوکیو اولمپکس میں سونے کا تمغہ حاصل کرنے والے عالمی جیمپین ٹوم پٹکاک 4.4 کلومیٹر طویل سرکٹ پر چوتھے چکر کے دوران ٹائر پنکچر ہونے کے باعث 35 سیکنڈ پیچھے تھے تاہم ساتھیں چکر میں انہوں نے بھرپور مقابلہ کرتے ہوئے دوبارہ بڑھتری حاصل کر کے ٹائٹل اپنے نام کر لیا فرانس کے محکمہ موسمیات اس نے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کرنے والے پیرس شہر اور اس سے ملہکہ علاقوں میں ایک بڑے توفان کا انتباہ جاری کیا ہے فرانس کی موسمی سروس نے ایک بولٹن میں اعلان کیا ہے کہ فرانس کے دارالحکومت میں شام 6 بجے شدید گرد چمک بارش اولے اور بجلی چمکنے کا امکان ہے اور ساتھ آندھی اور جھکڑ بھی چل سکتے ہیں اب سنتے ہیں تجارتی خبریں پاکستان کے معیشت مالی سال دوہزار تیس چوبیس میں استحقام کے جانب گامزن رہی مہنگاہی کی شرح میں کمی آئی ابتدائی مالی حسابات جاریہ سر پلس رہے حسابات جاریہ کا خسارہ کم اور سر موادلہ کی شرح مستح کم ہوئی ریپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال میں ٹریکٹوں کی پیداوار پینٹالیس ہزار پانچ سو انتیس تک پہنچ گئی جو مالی سال دوہزار بائیس تیس سے تینتالیس اشریہ پانچ فیصد زیادہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندیہ کا رجحان دیکھا گیا کہ اسی ہنڈر انڈیکس ایک سو اٹھانیو پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختیام پر اٹھتر ہزار چھ سو اٹھائیس پوائنٹس پر بند ہوا ریشنر بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں درمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمہ تقریب دو سو اٹھتر روپے چالیس پیسے قیمت فروغ دو سو اٹھتر روپے نووے پیسے پاؤنس ٹرنگ تین سو ستاون روپے نووے پیسے اور تین سو اٹھاون روپے تیہتر پیسے یورو تین سو دو روپے بائیس پیسے اور تین سو دو روپے چھہتر پیسے اور سعودی ریال قیمت تخرید چوہتر روپے پانچ پیسے اور قیمت فروغ چوہتر روپے انیس پیسے آج کراچی میں دس گرام سونے کے قیمت دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو پچیس روپے رہی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں جنگلی حیات کے قومی صفیر اور سابق سینیٹر سردار محمد جمال خان لگاری کی پاکستان کی وائل لائف پر مبنی تصابیر کی نمائش نیشنل کانسل آف آرٹس اسلام آباد میں جاری ہے اس نمائش کا احتمام سنو لیپرڈ فانڈیشن اور ڈیف کوم پاکستان نے پین سی اے کتاب ان سے کیا ہے نمائش کی اختتام پر کل ایک تقریب کا انقاط بھی کیا جائے گا جس میں پاکستان کی جنگلی حیات کو محفوظ بنانے کے لیے کردار ادا کرنے والے وائل لائف گارٹس نگرانوں اور دیگر افراد کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا پاکستان ڈراما انڈسٹری کی سینئر اداکارہ بشرا انساری نے عوام سے کہا ہے کہ اس سال جوم آزادی کے موقع پر پودے خرید کر انہیں اگائیں بشرا انساری نے انسٹرگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ پودے خرید کر پاکستان کو سر سبس بنائیں اداکارہ نے کہا کہ پاکستان کا درجہ حرارت گزشتہ چند برسوں سے بہت بڑھ گیا ہے اور اب گرمی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے جنگلات کی کمی ہو گئی ہے اس لیے ہر شخص کو پودے اگانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کی مشہور موڈل اور اداکارہ آمنا شیخ نے شوبز انڈسٹری چھوڑنے کا اعلان کیا ہے ایک حالیہ پودکاسٹ کے دوران انہوں نے اپنے شوبز کیریئر اور ذاتی زندگی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا موڈلنگ اور اداکاری میں بہت فرق ہے موڈلنگ میں بہت زیادہ گلیمر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بعض خواتین کے لیے یہ بہت مشکل ہے جبکہ اداکاری کے لیے گلیمر کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے اداکاری میں اپنا کیریئر بنانا آسان ہے انہوں نے کہا کہ شوبز کو چھوڑنے کے ان کے فیصلے کی وجہ اپنی فیملی کو توجہ دینا ہے اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں ایک نئی تحقیق کے مطابق عمر رسیدہ افراد میں پریشانی اور استراب کے باعث ذہنی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے آسٹریلی محققین کے مطابق ستر سال تک کی عمر کے لوگوں میں بیچینی کا باعث یاد داشت کی کمزوری کا خطرہ زیادہ پایا گیا ہے یہ تحقیق پچپن سے پچاسی سال تک کے عمر کے دو ہزار سے زائد افراد پر کی گئی چیٹ بورڈ کے خالق اوپن اے آئی نے کہا ہے کہ انسانی طرز کے گفتگوں پر مبنی نئے وائس فیچرز اگلے ہفتے متعارف کروائے جائیں گے یہ فیچرز بڑے لینگویج موڈل جی پی ٹی فور او پر کام کریں گے جو مئی میں تیار کیا گیا تھا اوپن اے آئی کا جی پی ٹی فور اور موڈل ٹیکسٹ پر مبنی پیغامات کے لیے دستیاب ہے جس میں اگلے ہفتے وائس موڈ بھی شامل کر لیا جائے گا یونیورسٹی آف کلیفورنیا نے سمندر میں شارک مچنیوں کے نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے خصوصی ڈرون تیار کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات دعوت خان سے موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت کراچی سمیس سن کے بیشتر ازلا اور جنوب مشرقی بلوچستان کے ازلا میں وقفے وقفے سے تیز ہوا و گرہ چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہیں گزرستہ چوبیس گنٹوں کے دوران بالائی خبر پختنخواہ اسلام آباد پنجاب سن شمالی اور جنوب مشرقی بلوچستان کشمیر اور گلگل بلتستان میں تیز ہوا و گرہ چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات بھی مسلح دار بارش بھی ہوئی سب سے زیادہ بارش چھرارٹ میں ایک سو دس بالاکوٹ ایک سو تین ملم جبہ اسی دیر میں پچپن سیدو شریف باون کاکو لارتالیس مردان پینتیس باچہ خان ائرپورٹ بیس کالام سولہ چترال پندرہ مزفر آباد چورانوے گڑی دو پتہ بائیس اسلام آباد تریپن ٹوبا ٹک سنگ تریساٹھ اکارہ چیالیس اٹک آرتیس لاہور سولہ مری اور بہالپور چودہ چکوال دس کراچی بیالیس جکپ آباد اور لڑکانہ پندرہ بدین نو سبی اکتیس بارخان انیس کالات سولہ چلاس چے اور گلگت میں چار میلی میٹر ریکارڈ کی گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کشمیر پنجاب اسلام آباد خیبر پختنخواہ کے بشتر ازلان گلگت بلتستان سن اور بلیجستان میں تیز ہواوں جکر چلنے و گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان اس دوران کشمیر شمال مشرقی پنجاب جنوبی سن اور جنوبی بلیجستان میں چند مقامات بھی مسلدار بارش کا بھی امکان مسلدار بارش سے آج رات کشمیر شمال مشرقی پنجاب کوہی سلیمان اور ملحقہ شمال مشرقی اور جنوبی بلیجستان کے پہاڑی علاقوں کے مقامی اور بساتی ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ بارش کے باعث مشرقی پنجاب اور کراجی سمیت زیرین سن کے نشیبی علاقے زرعاب آنے کا خدشہ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی میں پینٹالیس خیرپور تینٹالیس بہال نگر رحمیار خان اور روڑی میں بیالیس ٹگری سنٹگریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد چونتیس مری چوبیس لاہور آٹیس کراچی اور پیشاور چونتیس کویٹا باتیس مزفرہ باتیس اسکردو پینتیس گلگت تیس سرینگر باتیس جمہ چھتیس لئی اکتیس پلواما اور شوپیہ میں باتیس ٹگری سنٹگریٹ ریکارڈ کیا گیا اہم قبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے وزیر آسم نے قدرتی آفاصل نمپٹے کے قومی ادارے کو موسم برسات کی بارشوں کے پیش نظر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ضروری اخدمات کرنے کے ہدایت کی ہے مسود پیزشکیاں نے ایران کے صدر کی حصیت سے حلف اٹھا لیا ہے اور وزیر خزانہ نے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کتاب ان سے کارپریٹ فارمنگ کو فروغ دینے پر زور دیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے عمران اشرف سپروائزور شعبہ اردوئی ہنہ شاہد مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب مدیر فارن ڈیکس فریحہ حسن نیوز پروڈیوسر حماد کیانی مدیر اعلیٰ عبدالباسد خان نگران اعلیٰ امانولا سپرا اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تجزوں کیلئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہراس ویڈیو شیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ عشت ساقب عامر حاشمی اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی موسیقی